سسمنہ ناڑی اس سسمنہ ناڑی کے ہی بائیں اور اسے ایڑا دائیں اور اسے پنگلہ ناڑیاں گجرتی ہیں اور یہ تینوں آکر کے آج جو چکر میں مل جاتی ہیں اس لئے بھارتی اور سنسکرطے میں یہاں آج جو چکر میں تلق لگایا جاتا ہے معنی یہاں تروینی کا سنگم ہے یہاں پر آتما کا واس ہے اور جہاں آتما ہوتا ہے اس آتما کو اس ویشوک چیتنا کا اس ویشواتما برحم پرمیشور کا احساس ہوتا ہو وہاں برحمستان مانا جاتا ہے تو مانو ہم کسی کو تلق کر کے کسی انسان کا نہیں اپی تو بھگوان کا سمبان کرتے ہیں ایشور کی پوجہ کرتے ہیں میرودند کے اندر جب بکرتیاں آ جائیں تب آدمی کی ویچار بھاو سنکلپ سب ٹوٹنے لگتے ہیں نراشہ پناپنے لگتی ہے آدمی کی شکتی اکشن ہونے لگ جاتی ہے کیونکہ میرودند سے ہی پیچھے سے جڑے ہوئے ہیں وہ سنایو تنتر جو ہمارے مستسکوں کو سمپریشنہ ہی دیتے ہیں سریر کے اندر جو سپندان ہوتے ہیں اس کی انبھوتی مستسک تک انہیں میرودند کے اندر جو سسومنہ ناڑی ہے اسی کے مادھیم سے پہنچتے ہیں آپ کو بھوک لگتی ہے آپ کو پیاس لگتی ہے آپ کو سردی اورشاہت لگتی ہے آپ کو شو جانے کی اچھا ہوتی ہے پیشاب جانے کی اچھا ہوتی ہے اس سب کے سب انبھوتیاں میرودند کے مادھیم سے ہی یہاں مستسک تک وہ ساری کی ساری آپ کی سمبیدنائیں مہستی ہیں تو آپ کا میرودند یدی آسوست ہو گیا تو کیا کریں آپ یوگا بھیاس کے کرم میں ہم سات پرانایام سات آسان اور سات ویائموم جو ہم نے ایک پیکیج بنایا ہے اس کے کرنے سے آپ کو کبھی بھی میرودند کی سمسیہ ہوگی نہیں سروائیکہ سمولائٹس پین لاما سمولائٹس انکلازین سمولائٹس پھر سلپ ڈسک اور تمام میرودند کی سمسیہیں اس سے آپ کو جوجہ نہیں پڑے